عام طور پر جب آپ شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں کہ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اپنی فیملی رشتہ داروں کا میں آپ کو ایک ملٹری ایویشن کی ایک سٹوری سوانے کی جازت چاہتا ہوں اچھا ارشاد انیس سو تیہتر ویتنام امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے ویتنام کا ایک پائلٹ ہے چارلز پلمپ میرے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ڈاکومنٹری بھی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے خالے چشتی کے نام سے تو چارلز پلمپ باومنگ کر رہا تھا ویتنام کے اوپر باومنگ کی ہنوئی کے اوپر نیچے سے مزائل لگا جہاز کو تباہی ہوئی اس نے پیراشیوٹ سے اپنے جان بچا لی جہاز تباہ ہو گیا اس کو قیدی بنا لی گیا چھے سال وہ قید میرا ویتنام میں چھے سال بعد رہائی پا کے امریکہ گیا تو وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ناشتہ کر رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں تو میں نے دیکھا ایک شخص گھور رہا ہے مجھے دور بیٹھا بڑی دیر سے جیسے پتنے کچھ کہنا چاہ رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور آکے کہتا ہے تم چارلز پلمپ ہو اس نے کہا ہاں اس نے کہا تم فائٹر پائلٹ تھے اس نے کہا ہاں اس نے کہا تم ویتنام جنگ میں لڑے تھے اس نے کہا ہاں اس کو اب غصہ آ رہا ہے کہ یہ اتنا کوئی جانتا ہے تو اس نے کہا تم پیراشوٹ سے چلانگ مار لی کیدی بنے تھے اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا وہ پیراشوٹ جو تھا وہ کام کر گیا اس دن اس کو اور غصہ آیا اس نے کہا تم ہو کون اس نے کہا اس دن تمہارا پیراشوٹ میں نے پیک کیا اللہ وہ کہتا ہے چارلز پلمپ میں رات کو گیا اپنے گھر کہتا ہے میں پوری رات سو نہیں سکتا وہ کہتا ہے جس شخص نے میری زندگی بچانے کا وسیلہ بنا میں اس کی شکل سے بھی واقع نہیں ہوں تو اس نے کہا میں کتنا ناشکرہ ہوں کہ میں اس کو پچانتا نہیں ہوں اب آتے ہیں اس نے کہا کہ ہماری زندگیوں میں صرف پیراشوٹ فائٹر پائلٹ کا پیک نہیں کرتے چارلز پلمپ کہتا ہے کہتا ہے ہماری زندگیوں میں ہر شخص جو ہمارے لیے صبح ناشتہ بناتا ہے ہمیں سکول بھیجتا ہے ہماری فیسیاں دا کرتا ہے ہمیں دوائیاں لے کے دیتا ہے وہ ہر شخص میرے لیے پیراشوٹ پیک کر رہا ہے یا پیراشوٹ پیک کر رہا ہے تو اس نے انگریزی میں کہا learn to know who packs your پیراشوٹ پیراشوٹ کا مطلب صرف جہال دالے پیراشوٹ کر رہا ہے صبح سے لے کے رات تک میں ابھی اٹھا ہوں یہاں آئے ہوں میں نے پورا دن گزارنا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے میرے لیے پیراشوٹ پیک کرنا ہے واہ 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 what an example میں نے خود اپنی زندگی میں جب میں آئیئر فورس میں تھا جہال سے پریکٹس کی ہے پیراشوٹ سے چلانگ لگائی ہے مجھے ان پانچوں کا نہیں پتا کل لوگوں نے اس دن برا پیراشوٹ جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تو میں نے کہا کہ اتنے تو ایک دفعہ ماری تھی ٹھیک ہے فائٹر جہال سے ماری دی میں نے ٹریننگ کے دوران کی تھی کہ پانچ دفعہ مجھے چلانگ مار سیکھنا پڑھا کہ پیراشوٹ سے کیسے چلانگ مارنی تو مجھے خود بھی نہیں یاد اپنی زندگی میں اس نے پیراشوٹ واقعی اور جب تک کہ میں نے اسٹوری پڑھی نہیں تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیراشوٹ عیسان مندی کیا ہوتی آپ انٹرینٹ پر جائیے ایک نام ٹائپ کریں نک ویوجک یہ ایک شخص ہے جو آسٹریلیا میں پیدا ہوا نہ اس کے دونوں بازوں ہیں نہ اس کی دونوں ٹانگیں ہیں یہ صرف دھاڑ ہے اور سارا ہے یہ خود کہتا ہے کہ میں دس سال کی عمر میں میں نے سوچا کہ میں کیوں پیدا ہوا مجھے خودکشی کر رہنی چاہیے پھر میں نے کہا کہ نہیں میرے پہ اللہ تعالی نے مجھے زندگی تو دی ہوئی ہے میں سانس تو لے رہا ہوں آنکھیں بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں میں دنیا کو دیکھ پا رہا ہوں ہاتھ اور ٹانگیں نہیں ہیں دھڑ سے یہاں سے وہ نہیں تھا تو خودکشی سے وہ نکلا اس نے سوچا مجھے زندگی میں نوکری نہیں ملے گی کہتا ہے مجھے نوکری مل گئی اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کو بیوی بھی ملی اس کو چار بچے ملے اللہ اکبر چار بچوں کے اولاد دیئے اللہ تعالی نے وہ بے شک کافر ہو بے شک کرسچن ہو کسی مذہب سے ہو وہ اتنا شکر گزار ہے گائی صاحب اس وقت موٹیویشنل سپیکر ہے دنیا کا پچھتر ملکوں میں اپنی تقریریں کر چکا ہے اس دھڑ کے ساتھ صرف صحیح صحیح اور تقریباً اکتیس پریزیڈنٹس اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے سامنے یہ سپیچ دے چکا ہے وہ جب جاتا ہے میں نے اس کی انٹرنیٹ پر دیکھی ہے وہ کہتا ہے آپ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے کہ آپ ہاتھوں سے اٹھ جاتے ہیں پاؤں سے چل کے چلے جاتے ہیں کہتا ہے میں جب گر جاتا ہوں تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں اٹھتا کیسے اس نے کہا میں سر کے ذریعے پہلے گھوم کے اٹھتا ہوتا ہوں پھر گردن کو نیچے کر کے جھٹکے سے میں اٹھتا ہوں کیونکہ دھڑے صرف اور ایک سارے ہیں وہ گولف کھیلتا ہے اچھا جی وہ موہ کے سٹک کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم احساس نہیں کرتے کہ ہمارے اللہ تعالی نے جتنی میں ابھی چل کے جاؤں گا میں گاڑی چلا کے جاؤں گا میں کھاؤں گا ایک ایک قدم پہ ایک ایک قدم پہ جب اللہ تعالیٰ مجھے آج سانس دے رہا ہے تو کبھی میں نے سوچا جو اس وقت کتنے ہزاروں لوگ وینٹی لیٹر پہ ہیں اس وقت اور اگلے سانس کا ان کو اس لیے نہیں پتا اور ان کی مجبوری ہے کہ جب تک وینٹی لیٹر سانس دے گا تو سانس چل رہی ہے